حدیث نمبر دوہزار پانچ سو بیس دیکھیں گے اور اس میں منافق کی علامتیں ہیں ان جابر بن عبداللہی مرفوعن جابر بن عبداللہ سے مرفوعن روایت ہے فی المنافقی سالہ سن منافق میں تین باتیں ہیں اذا حدسا جب بات کرے کذبا جھوٹ بولے وَإِذَا وَعَدَا اَرْجَبْ وَعَدَا کرے اَخْلَفَا خِلَافَ کرے وَإِذَا اَتُمِنَا اور جب امانت رکھوائی جائے خان خیانت کرے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا منافق میں تین خامیاں ہوتیں جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے بات ہے نفاق کی زبان سے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنا اور دل کا اسلام کے خلاف بغض و اناد رکھنا دشمنی رکھنا یہ نفاق کہلاتا ہے یعنی اندر برائی ہے باہر بھلائی کی بات یعنی زبان سے انسان بھلائی کا اطراف کرتا ہے نفاق کی یہ پہلی قسم ہے اور دوسری قسم عملی نفاق ہے اور وہ یہ ہے کہ دل میں تو ایمان ہو لیکن عملی طور پر یہ خصوصیات پائی جائیں یعنی وعدہ خلافی خیانت اور جھوٹ اور آج کل مسلمانوں کی کسرت اس عملی نفاق میں مفتلا جھوٹ دیکھئے میں کہتی ہوں باہر دیکھنے کی وجہ انسان کو اپنی ذات کے اندر دیکھنا چاہیے ہماری باتوں میں ہمارے روئیوں میں ہمارے تعلقات میں کہاں کہاں کتنا جھوٹ شامل ہے اس کو آپ اگر محض آج کی اس نشست کی بات سمجھ لیں گے تو زندگی بدلے گی نہیں لیکن اگر آپ مسلسل اپنا جائزہ لیں گے تو آپ صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے جو سچے لوگ تھے اپنا پورا جائزہ لیتے تھے احتساب کرتے تھے جہاں خرابی پاتے تھے پھر اللہ سے دعائیں کرتے تھے استغفار کرتے تھے اور کوشش جاری رکھتے تھے تو اس بارے میں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے سیکھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ حقیقت پہچان سکیں جھوٹ اور جھوٹ کا دائرہ کا اسی طرح سے خیانت کا دائرہ کا اسی طرح سے وعدہ خلافی کا دائرہ کا پھر آپ دیکھئے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے رسوہ ہونے کا سبب کیا ہے خیانت بہت بڑا سبب کرپشن اسی زمرے میں نہیں آتی اور پھر اسی طرح سے جیسے بات کے سچے نہیں ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے یہ تین بنیادی چیزیں جو مسلمانوں میں آج کثیر مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہیں اور بڑے اروج پر ہیں اسی وجہ سے ہم نے اپنا وقار بھی کھو دیا اور منافقوں کے تین طور طریقے ویان کیے گئے تاہم یہ نفاق ہے اور یہ کفر نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں اعتقادی نفاق جو ہے وہ کفر ہے لیکن بہرحال کفر نہ بھی ہو منافق کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی گئی ان المنافقین فی الدرک الاسولی من اللہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق اسی طرح سے سورہ المنافقون کی آیت نمبر ایک میں ہے اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ تم یقیناً اللہ کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطن جھوٹیں تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر بیالیس میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی واللہ یعلم انہم لکازیبون اللہ جانتا ہے یقیناً وہ جھوٹیں پھر اسی طرح سے قرآن حکیم کی سورہ توبہ ہی میں رب العزت نے واضح کیا ہے کہ منافقوں کی کیا خصوصی آتا ہے آیت نمبر سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ ہے والمنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق قارتیں بازوہم منباز یہ ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں یعنی ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں یعمرون بالمنکری وینہون عن المعروف برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں یعنی نیکی کا کوئی کام ہو یہ روکنے کے لئے پیش پیش ہوتے ہیں ویقبزون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں ہر کے کام کرنے نہیں دیتے نَسُلَّهَ فَنَسِيَهُمْ وہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے بھی انہیں بھولا دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یقیناً منافق ہی فاسق ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے وَالْكُفَّرَ نَعْرَ جَهَنَّمْ اور کافروں سے بھی وعدہ کیا جہنم کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یہ ان کے موافق اللہ نے ان پر لانت کی ہے اور ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا عذاب حضرت عمر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے یعنی اسے کہیں سے کوئی دل کی تسکین حاصل نہیں ہوتی منافق کا جو روٹ ہے نا نفق ہے نون فاقاف نفق کہتے ہیں سرنگ جس کے دونوں اس سے کھلے ہوتے ہیں ایک طرف سے آؤ اور دوسری طرف سے نکل جاؤ منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے ایک طرف سے آتا ہے دین کے اندر اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے یعنی دین پر ثابت قدم نہیں رہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص دو رخا ہے دو چہرے والا کسی کے سامنے ایک رخ سے ہوتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرا رخ براتا ہے ابخاری کی 7189 نمبر رہے ہیں